بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز آپ چینل کے معزیز سامین السلام علیکم کیا مطلب ہے تمہارا لیلہ تم ہمیں اتنا مار پیٹ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہ چھوڑ کر بچیوں کو لینے بھی نہیں چلو گی شارف جو کرسی پر بیٹھے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا چیز کا لٹھا اور پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگا تھا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم لوگ کہیں جا سکتے ہو یاریم کے آرڈر ملنے سے پہلے اور میری بہان آ جانے کی وجہ یہ ہے کہ یاریم نے مجھے منع کیا ہے اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے بے وکوفی کا کام کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو ایک جگہ سیو کیا ہے ایک جگہ پہنچا کر اچھا کام کیا ہے اس لئے فیلحان ان دونوں کو وہیں پر رہنے تو جہاں وہ دونوں سیو ہیں اور باقی جو تم نے ہم سے یہ بات چھپائی اس کی سزا میں تم لوگوں کو ضرور دوں گی مطلب کہ ہم نے جو کام کیا وہ بالکل ٹھیک تھا تو سزا کس بات کی سالم بولا کیونکہ اسے بھی یہی لگتا تھا کہ اس نے جو کیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور سمارٹ بننے کی لیلہ نے جواب دیا تھا اور خیزر تو صرف اور صرف اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا اور ایک باپ ہونے کے ناتے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا اور اس نے جو بھی کیا تھا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا تو انہیں بیکار میں اتنی سزا کیوں ملی یارم نے انہیں اس کونی شیر نہیں کیا کہ کیوں پھینک دیا تھا لیلہ نے تو انہیں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا اتنے اچھے سے ڈندے مارے تھے کہ وہ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کر رہے تھے اور اب انہیں یہ پتا چل رہا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح تھا کیونکہ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی ٹھیک ہے معاملہ ہماری بچیوں کا تھا تم یارم سے چھپا لیتے اسے کچھ بھی نہ بتاتے لیکن مجھے بیچ میں شامل نہ کر کے تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اگر تم ایک باپ ہونے کے ناتے ان بچیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر سکتے ہو تو ایک ماں ہونے کے ناتے مجھے بھی جاننے کا حق تھا تمہیں بس میں نے اس بات کی سزا دی ہے اور ان دونوں کو سزا ان کے مشورے اور ساتھ دینے کی وجہ سے ملی ہے اگر تم چاہتے ہو تو اگر تم چاہتے تو حقیقت مجھے بتا سکتے تھے اپنی پلاننگ میں مجھے شامل کر سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا انگر جو انجام ہونا چاہیے تھا میں نے وہی کیا فیلحال کے لیے مہر اور علاہت کو وہی دہنے تو جہاں پر وہ ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات سارم تو پچھلے دو ہفتے سے ہر جگہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھے جو خیزر کو بلیک میل کر رہے تھے لیکن یارم نے دو ہی دن میں ان لوگوں کو نہ صرف ڈھونڈ نکالا بلکہ ساری انفارمیشن نکالتے ہو ان کے اڈے تک جا پہنچا تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ یارم کی طاقت تم سے زیادہ ہے تم اپنا دماغ فضول میں استعمال نہ کیا کرو تمہارا قانون ہماری کبھی کوئی مدد نہیں کر سکتا بلٹا یہ ہماری مدد لیتا آیا ہے اگر تم اپنا دماغ لڑانے کی بجائے یارم کو ساری حقیقت بتا دیتے تو یقین کرو اب تک ہمیں لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکے ہوتے اور محر اور حینایت ہمارے پاس ہوتی ہیں اور باقی شاریف ایک بات یاد رکھنا چاہیے جو بھی ہو جائے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اگر تم نے آئندہ اس کا ساتھ دیا تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا آج تم بے شک بیٹھنے کے قابل نہیں رہے لیکن اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہوگا اور اگر آئندہ تم نے ایسی غلطی کی تو شاید تم اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو سکو وہ اسے دھنکی دیتے ہوئے بولی تھی وہ ان کے آگے پیچھے چلتی مسلسل اپنے جوتوں کے ٹک ٹک سے انہیں پوری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکی تھی لیلا سے کہیں زیادہ تو اس حال میں اس کے جوتوں کی آواز گوئی رہی تھی اب تم گھر چلو گئی ہے تمہارا یہی رکنے کا ارادہ ہے لیلا نے خیزر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ ان کرسیوں پر کتنی بے چینی سے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تنزیہ مسکلائی فکر مت کرو خیزر میں تمہیں گھر تک آرام سے لے جاؤں گی آخر تم میرے بچوں کے باپ ہو اتنا تو کر ہی سکتی ہمیں تمہارے لیے اور ہاں شارف ماسومہ یہی باہر ہے وہ تمہیں گھر لے جائے گی اور مسٹر انسپیکٹر صاحب سارن تم اپنی بیوی کو بلا لو یا اپنے کسی آفیسر کو ہی بلا کر چلے جاؤ کیونکہ تم گاڑی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ بیٹھ سیٹ پر لیٹھ کر جاؤں گے میں دعا کروں گی کہ تم لوگوں کی رات اچھی بھوز رہے اس نے ایک نظر سائیڈ پر پڑھے لکڑیوں کے دھیر پر ڈالی تھی شایطورت کے درف کی بنی سٹکیں تقریباً ایک درجن تو ہوں گی جت کو لیلا نے بہت سہورت سے استعمال کیا تھا خیزر نے اٹھتے ہوئے لیلا کے کندوں کا سہارا لیا کیونکہ اس سے چلا تک نہیں جا رہا تھا لیلا کو ہنسی تو بہت آئی لیکن اب اسے اس پر ترس آ رہا تھا وہ جانتی تھی خیزر نے جو بھی کیا اپنی بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے کیا ہے لیکن اسے اس سے چھپانے کا کوئی حق نہیں تھا اگر وہ باپ تھا تو اپنے بچوں کا بھلا سوچ رہا تھا تو وہ بھی ماں تھی جس کا پورا حق ہے اس کی بیٹیوں کی زندگی خطرے میں ہے خیزر کو یارم کو لے کر دھنکیاں دی جا رہی تھی خیزر نے اسے اتنی بڑی بات چھپائی لیکن شارف اور سارم ساری بات جانتے تھے مطلب کہ وہ خیزر کے لیے اس سے زیادہ قابل یقین تھے اس بات کے لیے خیزر کو سزا تو ملنا بنتی ہی تھی جو لیلا نے دے کر اپنا فرض بورا کیا تھا یارم روح کو یہی رکھنے کا کہتا خود گاڑی نکالنے چلا گیا کیونکہ باہر بہت زیادہ رشتہ اسپطال کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی تھی روحیام کا بخار ابھی تک اترا نہیں تھا اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رشت میں جا کر اپنی طبیعت مزید خراب کرے روح ڈاکٹر کی کیبن کے باہر لگے ٹیکس پر بیٹھ کر یارم کی کال کا انتظار کرنے رہی پتہ نہیں اسے آنے میں کتنا وقت لگنا تھا جب اسے یارم کی تو نہیں لیکن ڈیلا کے کال آگئی تھی وہ صبح سے پریشان تھی اور بار بار فون کر کے روحیام کی طبیعت کا پوچھ رہی اس نے فون اٹھاتے اسے روحیام کے بارے میں بتایا جبکہ روحیام اس کے ساتھ بڑے آرام سے ٹھانگیں لڑکائے اسی جگہ پر بیٹھا سامنے پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ناصف بہت خوبصورت تھی بلکہ جبکہ روحیام اس کے ساتھ بڑے آرام سے ٹھانگیں لڑکائے بیٹھا سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ناصف بہت خوبصورت تھی بلکہ بار بار اسے دیکھ کر مسکراتی اس کے بدلے میں رویام بھی مسکراتا اپنے بیٹے کو مسکراتا دیکھ کر روکا دھیان سامنے والی کرسی پر گیا جہاں ایک بہت ہی پیانی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس کی ڈریسنگ سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے آپ پاکستان سے ہیں اس لڑکی نے بہت نرمی سے سوال کیا رو نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا جو ناصف دیکھنے میں مسلمان تھی بلکہ اردو میں بات بھی کر رہی تھی رو نے ہاں میں سر ہی لائے تو وہ لڑکی مسکراتا کر رویام کی جانے متوجہ ہوئی بہت پیارا بچہ ہے آپ کا ماشاءاللہ وہ رویام کو دیکھتے ہوئے بہت محبت سے بولی تھی جس پر رویام نے بھی اس کیلئے مسکرات پاس کی جب بچانا کی سائر بارے کیون کا درمازہ کھلا اور وہاں سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر رو نے نفرت سے چہرہ پھیل لیا تھا ڈاکٹر نے کہا ہے اگر دوائیو ٹائم پر لیتی ہو تو ٹھیک ہو جاؤ یہ اپنا بلکل خیال نہیں رکھتی نا تم سارے طریقے آتے ہیں تمہیں مجھ ستانے کے وہ شکوا کرتا اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا جب دھیان پاس بیٹی رو پر پڑا درپ نے بس ایک نظر سے دیکھا اور پھر چیرہ پھیل لیا تھا سر آپ کی وائف کی ریپورٹس نرس نے کمرے سے نکلتے ہوئے ریپورٹ اس کے ہاتھ میں دی تو رونے حیرانگی سے دیکھا تھا وہ اس کی بینی تھی اسے یاد تھا اس کی ایک گر فرینڈ تو خوشی تھی تو کیا اس کو چھوڑ کر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی کتنا آسان تھا ان کے لئے رشتہ ختم کر دینا کتنا پیار کر دی تھی وہ اس سے اس سے شادی کی خواہش منتی اور یہ شخص کتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا رونے جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب اس کا فون بجائی آرم کی کول آ رہی تھی وہ ان کو باہر بلا رہا تھا اس نے آہستہ سے رویام کو اپنی باؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر باہر کی جانب چل دی جبکہ رویام پیچھے کھڑی اس پیاری سے لڑکی کو بائے بائے کر رہا تھا اس کے انداز پر وہ لڑکی مسکرائی اور نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اسے بائے کیا تھا جبکہ پاس کھڑا شخص بہت محبت سے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر بہت پیاری مسکرار تھی جو اس کے نام سے کبھی بھی اس کے چہرے پر نہیں آئی تھی وہ باہر آ کر اسی جگہ رکی جہاں یعنی میں آتے وہ اسے اتارا تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا رو یہ تم مجھے یقین نہیں آ رہا کتنے سالوں کے بعد مل رہی ہو تم مجھ سے مجھے لگا کہ میں کبھی تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی خوشی خوشی سے چہرتے اس کے گلے سے آ رہی تھی رویام کو اس لگی کی یہ حرکت بلکل اچھی نہیں رہی تھی اس کو بلکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی ماں سے بے وجہ چھپ کے ایسے تو اپنے باپ کا اس کے قریب آنا پسند نہیں تھا اسے پیچھے کرتے ہوئے ناپسندیدگی سے گھوڑ گھوڑ کر دیکھ رہا تھا دو خوشی کے اچانک سامنے آنے پر پریشان ہوئی تھی کیسی ہو تم خوشی رو نے خوشی سے پوچھا جب تھی خوشی کا تو سارا دھیان اس کی گود میں موجود اس بچے پر تھا یہ بچہ تمہارا ہی ہوگا اس کی آنکھیں اور ڈیمپل بلکل تمہارے شوہر جیسے ہیں وہ ایک لمحے میں ہی اسے پہچان گئی تھی روہ مسکرائی جب وہ شخص اسے یاد آیا جگل تک اس لڑکی کا خواب تھا لیکن آج وہ کسی اور کے ساتھ تھا کیا وہ یہ سب کچھ جانتی تھی رو کے دماغ میں ایک سوال تھا خوشی نہ جانے ابھی کیا کہتی کہ پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے پکارا خوشی یاد تم یہاں ہو جلدی چلو دو پھر سے غصہ ہوگا وہ کہتے ہیں اس کے قریب ہی چلا گیا رو کو ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا اس شخص کو پہچاننے میں یہ وہی شخص تھا جس سے آج سے پانچ سال پہلے یاد میں شونو کو خریدا تھا شاید وہ شخص بھی اسے پہچان چکا تھا تم وہی ہونا جس کے شوہر نے مجھ سے ایک کتہ خریدا تھا تمہیں شاید یاد نہیں ہوگا ہم ایرپورٹ پر ملے تھے میرا نام راکیش ہے تمہارے شوہر نے اس کتے کی قیمت مجھے تیس ہزار دن حملی تھی کیا تم جانتی ہو اس بارے میں وہ مسکر آ کر پوچھ رہا تھا تو انہیں صرف ہاں میں سر ہلایا جبکہ خوشی بھی ان دونوں کی طرف میں توجہ تھی تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو روح ہے میرا بھائی ہے راکیش یقین ہے یہ زوبی کے بارے میں بات کر رہا ہے ہاں زوبی کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں اس پپی نے میری ساری زندگی بدل گئی بدل دی تھی تمہارے شوہر نے جو پیسے مجھے دیئے ان سے میری لائف بن گئی وہ کتہ دروپ کا تھا اور اسی نے مجھ سے کہا تھا اس کتے کو بیچنے کے لئے کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے اور تمہارے لئے کیا کر سکتا ہے اسی لئے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جتنی قیمت میں اس کتے کی لگا سکتا ہوں اتنی لگا ہوں تمہارے شوہر نے مجھے پچیس ہزار دن ہم کی آفر کی لیکن میں نے ہوشیاری دکھا کر تیس ہزار بولا لیکن اس نے انکار نہیں کیا وہ سچ میں تمہیں بہت بے پناہ چاہتا ہے تم جانتی ہو اس کتے کی اصل مالک نے مجھ سے اس رقم کا ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا اور ان پیسوں سے میری زندگی بن گئی سچ کہو نہ جانے راکیش ابھی کیا کہنے والا تھا جب خوشی نے اپنی ہائی ہیرز کی پیر پر دے ماری وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا لیکن خاموش ہو گیا تھا اور دو نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا لیکن تب تک یاری مات چکا تھا وہ حیرت میں ڈوبی ان دونوں کو گڑ بائی کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس طرح سے اپنا کتہ کیوں نہیں دے گا شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کتہ اسے اتنا اٹیج تھا اس نے گاڑی میں بیٹھتے یہ ساری باتیں یاری نے کو بتا دی لیکن یاری نے کہا کہ فیلحال رویام کو اگوار کرو اسے تمہاری ضرورت ہے یاری مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس شخص نے اپنا پالتو جاند مجھے کیوں دیا اگر شونو اس کا تھا تو مجھے دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس آدمی کو کیوں بولا تھا شونو کو ہمیں بیچنے کے لیے آخر تعلق کیا ہے اس کا ہم سے وہ پہلے بھی ہماری پرسنر لائف میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا سویزر لینڈ میں بھی وہ ہمارے پیچھے پیچھے رہا اور اب پھر سے مجھے سمجھ نہیں آتا وہ آدمی آکر ہم سے چاہتا کیا ہے کیوں ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے پڑھا رہتا ہے یعنی مجھے لگتا ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہے آپ پلیز اپنا خیال لکھیں اور اس آدمی سے بچ کر رہے ہیں پتہ نہیں اس آدمی کو ہم سے اتنا مسئلہ کیوں ہے کیوں ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس نے خوشی سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کر رکھی ہے وہ ادھر اپنی بیوی کے ساتھ تھا بہت پیاری سی لڑکی تھی پتہ نہیں وہ کون تھی مجھے لگا کہ خوشی کو اس بارے میں خوش بھی پتہ نہیں ہوگا لیکن یہاں ہسپتار کے باہر مجھے خوشی اور اس کا بھائی نظر آیا اور جس نے آپ کو شونو دیا تھا وہ ہی خوشی کا بھائی ہے وہ جب سے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی وہ سلسل بولے جا رہی تھی جبکہ یعنم اسے سنتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا جبکہ رویام کی کوشش روح کی گوھر سے نکل کر یعنم کی گوھر میں جانے گی تھی کیونکہ اب اسے گاڑی چلانے کا شوق چڑھ گیا تھا اس کے بار بار اپنے پاس آنے کی کوشش پر یعنم نے مسکرہ کر اسے روح کی گوھر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا روح بیکار کی باتوں پر دھیان مت دو در دیکھو میرا بیٹا کس طرح سے گاڑی چلانا آیا وہ اس کے دونوں ہاتھ سٹیلن پر رکھتے ہو اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس انداز میں بولا کہ روح بے اختیار مسکر آئی تھی جی بالکل اور میرا بیٹا انشاءاللہ آپ سے اچھا ڈرائیور بنے گا روح فخر سے بور دی تھی جبکہ اس کے انداز پر یارم مسکر آیا تھا ہاں بھئی تمہارا بیٹا تو ہر کام میں مجھ سے آگئے ہیں میں کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یارم نے فورا ہار پاند لی تھی اچھا نہیں یارم میں کچھ اور بات کر رہی ہوں آپ میرا دھیان مت بٹائیں ذرا سوچیں یارم آخر ہمارے پیچھے کیوں پڑھا ہوا ہے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے میں نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی ہے یارم کے یا آج یا کل سے نہیں بلکہ بہت وقت سے ہمارے پیچھے پڑھا ہوا ہے یقیناً تب سے جب سے شونو ہمیں ملا ہے اسے اپنا پالتو جانور ہمیں کیوں بیچ دیا روح اس نے شونو ہمیں بیچ دیا ہے اب شونو ہمارا ہے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچو اسی لیے ہمارا پیچھا کرتا ہو پالتو جانوروں کے ساتھ انسان بہت پیار کرتے ہیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے یارم کا انداز ڈالنے والا تھا لیکن یارم پھر بھی ہم اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس نے پھر صحیح سے اس طرح لگانے کی کوشش کی تو یارم نے بات ہی بدل دی تھی مہر اور انائت زندہ ہیں خیزر نے انہیں چھپا کر رکھا تھا اسے کوئی دھمکیاں دی رہا تھا اس کے چانک کیانے پر وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی تھی اسے اگلی پچھلی ہر بات بھول چکی تھی یارم کیا کہا آپ نے مہر اور انائت زندہ ہے یہ کیسے ممکن ہے مطلب وہ نہیں رہی تھی اور لینا بیچاری اس کی کیا حالت ہو گئی تھی اور مامو ہاں تمہارے خیزر مامو نے ہی انہیں چھپا کر رکھا تھا کوئی سے دھمکیاں دے رہا تھا یہ ساری باتیں مجھ سے شیئر کرنے کی بجائے وہ خود ہی حل کرنے نکل پڑا جس میں شاریف اور ساریم اس کے بعد شاید ہی وہ بیٹھنے کے قابل نہیں راج ہو یارم مکمل بات اسے بتا کر درک کو اس کی سوچ سے ہٹا چکا تھا یارم یہ تو بہت خوشی کی بات ہے مہر اور انائت زندہ ہے اللہ کا لاکٹاک شکر ہے بس اللہ کسی کی اولاد کو اس کے وقت دین سے جدا نہ کرے جو وہ خوش تھی اور اس کی ایسے کہنے پر یارم مذکرا کر رویام کی جانے میں توجہ ہوا جو پوری طرح سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا یارم بار پر نیمونچہ اس کی گردن میں چپ ہوتا تو وہ ذرا سکس مل سا کر پھر سیتا ہو کر ڈرائیونگ کی طرف دھیان دیتا جیسے سٹیرنگ سے اس کی ذرا سے بھی نظر ہٹ گئی تو مصیبت ہو جائے گی اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا یارم کو یقین تھا اس کا بیٹا بڑھا ہو کر ایک زبردست قسم کا ڈرائیونگ بنے گا روح یارم کو روح یارم پیسان شرارتیں کرتے مسلسل دیکھ رہی تھی اس کی بار بار شرارتیں کرنے اور پیان کرنے پر وہ ذرا سا چیخ کر اسے پیچھے کرتا اور پھر سے سارا دھیان اپنی ڈرائیونگ پر کر دیتا اور روح یارم کو گھوٹ دی اس پر یارم مسکرا کر رانگ دباتا وہ ان دونوں کی مستیاں دیکھ رہی تھی یارم یقیناً اس محصوم بچے پر ظلم کر رہا تھا روح یارم بیٹا میرے پاس آجاؤ بابا آپ کو ایسے ہی تنگ کریں گی گروہ نے کہا لیکن روح یارم کو اس وقت اپنی گاڑی چلانی تھی اس لیے فوراں ماں میں سر ہلایا ماما بابا تھک گئے ہیں میں گاڑی چلاؤں گا اور آپ کو گھر چھوڑوں گا وہ بہانہ بنا گیا شاید اسے ڈرائیونگ سیٹ پر اس بہت مزہ آ رہا تھا جس کے لیے وہ یارم کی مستیاں برداشت کرنے کو بھی تیار تھا اس کی بات پر یارم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی ننی سی گردن پر اپنے لب رکھے تھے جس پر کچھ چلا کر اسے پیچھے کرنے لگا تھا وہ روحیام بیٹا اچھے بچے ٹائم پر سوتے ہیں چلو جلدی سے سو جاؤ بھی تمہیں فیور ہے وہ اس کی سینے پر بیٹا مسلسل سونے سے انکار کر رہا تھا اور یارم اسے سلانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا یارم بس بہت ہوا ہے آپ لوگ اپنے مذاکرات جانی رکھے مجھے سونے لے روح نے لڑتے ہوئے کہا تو یارم نے اسے گھوڑ کر دیکھا اور اس کی گھوڑی کو وہ موں پس اٹھتے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی جب چاپ بیٹھی رہا خبردار جو سونے کا نام بھی لیا جب دیکھو سوتی رہتی وہ اسے گھوڑتے ہوئے ایک بار پھر سے روح کی جانے متوجہ ہوا ماما سو جاؤ روح نے اپنی ماں پر ترس کھاتے ہوئے کہا تھا اس کو جھاگنے دے تو سو جا میرے شیطان وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا جب روح نے اپنی نین سے بند ہوتی آنکھی زبردستی کھولی تھی اگر تم سو گئی تمہیں تمہارے ساتھ وہ صلوک کرنگا تم ہمیشہ یاد رکھو گی وہ روح کو سلاتے ہوئے روح کی جانے متوجہ ہوا ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں تھکتی نہیں ہوں سارا دن اس کے پیچھے بھاگتی رہتی اندازہ بھی ہے آپ کو کتنا تنگ کرتا ہے اپنی بے بسی پر اسے گھوڑتے ہوئے بولی تھی تو ماما سو جاؤ میں جاگ رہا ہوں بابا اکیلے نہیں ہے میں ان کے ساتھ ہوں سو جاؤ میری پیانی ماما وہ روح کو دیکھ کر بہت محبت سے مسکراتے ہوئے بولا تو روح کو اپنے ننے سے بچے پر بہت پیان آیا تھا ابھی تو اپنے کام سے مطلب رکھنا چل جلدی سے سو جا خواب میں تجھ سے ملنے کے لیے وہ نرس آئے گی جس پر آج دپیہر میں لائن مار رہا تھا وہ زبردستی اسے اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے اپنا حسار دنگ کرنے لگا تھا ہر تھوڑی کے بعد لیلہ کے کانوں میں اس طرح کی آوازیں گونج رہی تھی وہ اس الٹا لٹا مسلسل اسے بددعائیں دے رہا تھا لیلہ اٹھی اور مالی کی جانب رہی خیزر کو لگا کہ اس کے لئے کچھ کرنے جا رہی ہے جو اس کے کام آ سکے یا اس کے درد کو کم کر سکے اتنی بھی بری نہیں ہے میری بیوی بس غصہ آ جاتا ہے تو آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے محبت بری نظروں سے دیکھتا وہ سوچ رہا تھا تبکہ لیلہ واپس بیٹ پر آئی اور پھر لڑتے ہوئے کان میں روئی ڈھونسلی اب کرتے رہے ہو آہ ہونی ان کا بیڑا گھرک کر دیا وہ کروڑٹ لے کر بولی تو اسے اپنی سوچوں پر لانت بھیجتا دوبارہ سے اپنے درد کو ایک نئے سیرے سے محسوس کرنے لگا تھا درد سیسر کر شارف کو بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نید آئی تھی جب مشارف نے کسی ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر کی تناس پر جمپ لگایا اور تب سے اس کی چیخ و بکار سنتی محسوس اس پر لانت بھیجتی اٹھ کر مشارف کی کمرے میں چلے گئی تھی کیونکہ آج کی رات اس کی چیخ و بکار بند نہیں ہونے والی تھی محسوس اپنی نین بلکل برباد نہیں کر سکتی تھی لیکن ایک بات اسے اچھے سی سمجھ میں آگئی تھی کہ لیلہ سے پنگا لینے کا کیا انجام ہو سکتا ہے اسی لئے تو معصومہ لیلہ کے خلاف سوٹ بھی نہیں سکتی تھی جبکہ شارف دوسرے کمرے میں لیلہ جس کو اپنی بیسٹ فرنڈ کہتا تھا اسے کوس رہا تھا سانیم کچھ بتائیں تو صحیح اس طرح سے میں آپ کی بھلا کیسے مدد کروں وہ پانی کی گرم بوتل اس کو تھماتے ہوئے بولی تم کچھ نہیں کر سکتی اور وہاں تم بچوں کے کمرے میں جا کر سو جاؤ میں خود کو سنبھال لوں گا تم فکر مت کرو سانیم اپنی پیاری بیوی کو دیکھتے ہو محبت سے بولا جب یہ حالت تو ایسی تھی بیٹھا تک نہیں جا رہا تھا وہ بھی خیزر اور شارف کی طرح بیٹھ پر الٹا ہی لیٹا تھا اللہ آپ کو شفاہ دے دشمنوں کو ماننے کے لیے یہی جگہ ملی تھی ذرا ترس نہیں آیا کون ہو سکتا ہے اتنا ظالم علوہ کو اپنے شوہر کی حالت پر ترس آ رہا تھا یہی تو مسئلہ ہے اگر کوئی ایر ہوتا تو مجھے بھی افسوس نہ ہوتا یہ حالت تمہیں اپنوں نے کی ہے تم سو جاؤ میں اپنا خیال لگ سکتا ہوں اسے دیکھتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا تھا اسے اپنی وجہ سے پریشان نہ کرنے کے خیال سے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی وہ دوسرے کمرے میں بھی اس کی آہو پکار کی آوازیں آ رہی تھی جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیسٹ اپیسوڈ میں تک تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ